سب کچھ ہو بیوی نہ ہو تو تنہائی کا احساس مار دیتا ہے اس سے ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ لباس کے بغیر ایک لمحہ گزارا نہیں سارا دن پانی نہیں پیتے ہیں اب میں بیان میں پانی پی رہا ہوں لیکن سولہ گھنٹے تو گزارے ہیں نا پانی نہیں پیا کھانا نہیں کھایا سولہ سیکنڈ لباس کے بغیر گزار سکتے ہیں بلو کوئی بھی کمرے میں نہ ہو تم تنہا ہو تم کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب فیل کرو گے تم خود اپنے آپ کو چادر میں چھپانے کی کوشش کرو گے ان لباس ایک ایسی زبردست ضرورت ہے بلا دلیل کہ تم تنہا کمرے میں بھی کپڑے اتارو تو تم اپنے آپ کو عجیب سا محسوس کرتے ہو اس سے پتا چلا کہ بیوی کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اور خامد کے بغیر عورت کی کوئی زندگی نہیں ہے یہ ہمارا بدبخت معاشرہ ہندی کہ کسی بچی کو طلاق ہو جائے وہ گل سڑ کے مر جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی کوئی جوان بچی بیوہ ہو جائے وہ سسک سسک کے مر جاتی اس کی شادی نہیں ہوتی کوئی چاریس پچاس سال کا ہو جائے اس کی بیوی مر جائے کوئی اس کو لڑکی دینے کے لیے تیار کوئی نہیں اور لباس کا لفظ بتاتا ہے کہ شادی کے بغیر انسان ننگا ہے اور ننگے انسان کا کوئی کہیں بھی گزارہ نہیں ہے لفظ لباس بتاتا ہے کہ ہم اس چیز کو رواج دیں کہ شادیاں ہوں بیوہ کی شادی ہو متعلقہ کی شادی ہو کوئی اس کی بیوی مر جاتی ہے حضرت ابن مسعود کا فرمان ہے اگر میری موت میں دس دن باقی ہوں تو بھی میں شادی کرنوں گا اگر میری بیوی مر جائے ابو حریرہ کہتے ہیں اگر میری زندگی میں سات دن باقی ہوں اور میری بیوی مر جائے تو میں ایک ہفتہ بھی شادی کے بغیر نہیں رہوں گا میں شادی کرنوں گا تو ہم ایک ہندی معاشرے سے متاثر ہیں جہاں بیوہ کی کوئی شنوائی نہیں متلکہ کی کوئی شنوائی نہیں اور کوئی جوان بھی دو چار بچے ہیں اور بیوی مر جائے تو اس کی کوئی شادی نہیں ہے سسک سسک کے وہ بلک بلک کے زندگی گزارتے ہیں ہم لوگ اس کو رواہ دیں لباس لفظ لباس بتا رہا ہے کہ جیسے لباس کے بغیر ایک لمحہ آدمی چین سے نہیں بیٹھ سکتا ایسے ہی اس رشتے کے بغیر زندگی میں کوئی خوبصورتی نہیں کوئی حسن نہیں میں نے جیسے کہا لباس سب سے قریب ہے تو اس کے بعد بیوی کا حق سب سے پہلے آ جاتا ہے مان باپ کی طرف سے زیادتی آئے تو تمہارے ذمہ ہے اپنی بیوی کو بچاؤ اللہ کے واسطے اپنی بیویوں کے حفاظت کرو ہاں تمہاری بیوی کی طرف سے زیادتی آئے تو اللہ کے واسطے مان باپ کے حفاظت کرو